موسیقی اسلام ناظرین آپ کا مزمان جہانگر سید آپ کے پروگرام اپ ڈیٹ پی جہانگر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے ناظرین کیا کریں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اچھی خبریں ہم پہنچائیں اور جو کراچی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ تذکرہ کریں کوئی اچھی نہیں ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہماری طبیعت تھوڑی بہت بحال ہو جائیں ہم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ذہنی طور پہ بیمار ہو چکے ہیں اس میں ایسی خبر آ جائے جیسے کہ آج ہے کیا الیکٹک اور نپرا ایتھارٹی دو ایسے ایلیمنٹس ہیں جو مشترکہ کارروائی کے ذریعے جو کلنگ آف دی کراچی آئٹس یعنی کراچی کے باشندوں کو زخم کرنے کے لیے اور انہیں جان لیوہ جھٹکوں کے ساتھ جو ہے مار دینے پہ تلے ہوئے ہیں یہ کیا غیر ضروری بات ہے اس کی ایک میں مثال دوں کہ انہیں نپرا کو ایک اپلیکیشن محصول ہوئی کہ کیا الیکٹک کی طرف سے کہ یہ جائزہ لیا جائے کہ ڈسٹیبیوشن کی انہیں اجازت برقرار رکھنی چاہیے اس پہ جو ہے وہ آج فیصلہ یہ آیا ہے اور یہ اخبار کی زینت بنا آج کا فیصلہ کہ نپرا نے وہ کیا جو اب تک کرتا ہے کہ تاریخ کا حصہ یہ کہ اس نے پھر ایسا کیا کہ دو ہزار بائیس میں جو اپلیکیشن آئی تھی اس کو جو ہے کل انٹرٹینڈ کیا گیا اس پہ فیصلہ یہ صادر کیا گیا ہے کہ ابھی اموری طور پر انہیں مزید ڈسٹیبیوشن لیکٹک ڈسٹیبیوشن کے اختیارات اور تخصیم کے اختیارات دے دیے جائیں اور یہ پھر مزا کریں اور اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہم اس کو اسیس کرنا چاہتے ہیں ہم اس کا جہزہ لینا چاہتے ہیں اس کی باریکیوں کو ڈھوننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا فیصلہ دینا چاہیے تو یہ سن دو ہزار بائیس سے آج تک جو بھی ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے آپ کے سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ آپ کو ہیرنگ کے لیے اور اس کے نتیجہ خیز جو آپ بات بتا رہے ہیں آج اعلان کر رہے ہیں اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے تھا نہیں یہ ٹیکنک ہے نا ڈیلیٹ ٹاکٹس ہے نا آپ الجانہ ہیں یہ کون سی طاقت ہے کہ سن دو ہزار تین سے دو ہزار پانچ تک معاہدے کیے ہیں کہ الیکٹک سے کوئی بھی اس کو نہیں ہلا پا رہا ہے بڑے بڑے جوشیلے خطاب آئے ہوئے ہیں بڑے بڑے حکمان نے لرزہ مچا دیا ہے زبانی جمع خط سے بھر دیا ہے کہ یوں ہو رہا ہے یہ نپرا نے جو ہے ہیرنگ سجائی ہے وہاں ہوتیلز میں فائیو سٹار ہوتیلز میں شاندار ہوتیلز میں جو ہے وہ سیئرنگ کیے وہ لمبے لمبے بل آئے ہیں لوگوں کو سنائیں اپنے ایجنٹ سامنے کر لئے ہیں وہ بھی ان کے مفاد کے جواب آت دیئے دیتے ہوئے نظر آئیں اور اگر کوئی تکلیف دے صورتحال سے گزرتا وہ کوئی آ جائے دکھی آ جائے وہ اپنے سج بات بتا جائے تو اس کی بات کو ایف بٹ لگا کے ہام اگر اگر کر کے جو ہے وہ اس کو نمٹا دیا جائے تو آپ جو ہے کیلیکٹک سے زیادہ تو ہمیں نپرا سے پوچھنا چاہیے کہ کر کیا آ رہا ہو کون سے ایلیمنٹس آپ میں موجود ہیں کیلیکٹک سے نکلے ہوئے لوگ آپ جو ہے بھرتی کر لیتے ہیں یہ اور جو نپرا کے لوگ جو ہے کیلیکٹک میں بیٹھے ہوئے اس کی انکواری کون کرے گا یہ جو بجلی کے بل آتے ہیں اور جو یہ بڑے بڑے کیلیکٹک واردات کر رہی ہے کہ بل بڑا چڑھا کے دے رہی ہے اس پر نظر کون رکھے گا اس پر تو کوئی بات نہیں ہو رہی ہے اس کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کا تو کوئی آرڈٹ نہیں ہو رہا ہے تو آرڈٹ کون کرے گا لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی تو آپ یہ دیکھیں کتنا عرصہ ہوا ایسی کون سے قوت ہے کون سے جو ہے ایسا مافیا ہے پسے پردہ ایسی کون سے لوگ اس میں انوالو ہیں کہ اس کو آپ ہلا نہیں سکتے سب کو معلوم ہیں کہ جو بجلی کے بل جن کے آرہے ہوتے ہیں جو بجلی کے بل نہیں بھر رہے ہوتے ہیں جس میں کیلیکٹک خود انوالو ہوتی ہے ملوث ہوتی ہے اس کے لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کا بوجھ جو ہے وہ بل دینے والوں پر ڈال دیا جاتا ہے یہ عجیب اندھیر نگری چوپٹ راج ہے یہ اندھیر نگری بھی ہے اس کے اندر جو پرائم ٹائم ہے جو اس میں جو ہے وہ آپ اپنی بجلی فرام کرتے ہیں اور جہاں موقع لگتا ہے آپ جو ہے لوٹ شیٹنگ بھی کر دیتے ہیں پرائم ٹائم میں بھی آپ بجلی کسی اور کو دے رہے ہوتے ہیں ایک خاص سیکٹر کو دے رہے ہوتے ہیں کہیں تو انصاف ہونا لوگوں کو تکلیف دیتے دیتے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لاوہ پھٹے گا نہیں کہیں یہ اسی طرح رہے گی لاوہ اسی طرح پھٹتے ہیں رد عمل اسی طرح آتا ہے قومیں ٹرڈن اور جاگتی اسی طرح ہیں کس مقام پر ان کو پہنچانا چاہتے ہیں ذرا بتا تو دیجئے اور ہمارے جو ہے وزیر آزم یہ کہتے ہیں کہ ڈسکوز کا نظام ہے ڈسٹیبیوشن کا نظام ہے چوری کا نظام ہے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ کہاں کہاں چوری ہو رہی ہے اگر آپ کو معلوم ہے اور آپ حکمران بھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس جن میں شریع ہیں آپ کے پاس معلوم آپ کے پاس اخراجات آپ سازہ دینی کی خود رکھتے ہیں سب کچھ رکھتے ہیں لیکن سلسلہ جاری ہے تو پھر کس کو کہا جائیں ہم عدالتوں میں کیس گئے ہیں وہاں الجھا دیا گیا ہے تو کیلیکٹکو اگر آپ اس کے متبادل کچھ ڈسٹیبیوشن کمپنی لائی جا سکتی ہیں اس سے جو ہے مقابلہ بھی ہوگا ہے اور اعتصابی نظام بھی ہوگا کہ کون بہتر کار کرتی کی دے رہا ہے اس کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں اب یہ جو گرمی کا موسم ہے جو شدید گرمی کا موسم ہے اس سے اس سے ہم گزریں گے اسی ڈسٹیبیوشن کے نظام میں کیلیکٹک کے بنائے ہوئے نظام میں جس میں کوئی تبدیل نہیں لائے سکتے اندر اندرون خانہ ایوانوں میں بھی بات ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ زلزلہ آ گیا ہے چیخ پکار ہو گئی ہے بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے لیکن تبدیلی تو نہیں آ رہی ہے لوگ تبدیل چہرے تبدیل ہوتے ہیں وہ چہرے بھی وہی بول رہے ہوتے ہیں وہی مٹھو کانے سنا رہے ہوتے ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارے کی اس سے نیچے اور کیا جا سکتا ہے یہ ملک کیسے کہاں جا سکتا ہے یہ شہر جو ہے وہ دنیا کے چوتھے نمبر پر بترین شہر ہو گیا مطلب بترین ہی شہر ہو گیا دنیا کا اروس البلاد پاکی یہ شہر بترین شہر ہو گیا اندھیر نگری ہو گئی سڑکوں پر لائٹ نہیں جلتی اگر کسی نے جلا لیا تو پرائیویٹ اپنی خرچہ ورچہ کر کے وہ بلب بلب لٹکا دیں اور کہیں روشنے درہ درہ آئے تو آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ ریاست کی یا ہماری صوبائی حکومت کی یا جس کی ذمہ داریاں ہیں اس کا کارنامہ یہ ہم ادھر بھی پیسے اب اتنا اس پر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے بجلی کی قیمتوں پر اور یہ جو کیلیکٹک ہیں اس کا جو ریٹ ہے وہ بھی مختلف ہے ہم کو جو تیل بجلی بنائے جاتی ہے جو تیل یہ مہنگے خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور مارکٹ سے مہنگے اس کے اندر بھی ایجنٹس موجود ہوتے ہیں اس کا بھی بوجھ ہم پہ چوری کا بھی بوجھ ہم پہ اور جو آئی ایم ایف نے آپ کو تارگٹ دیئے گے بھائی اسے تو پیسہ چاہیے اپنا واپس چاہیے ہماری رگوں سے خون نچوڑ کے اس کو اپنا پیسہ واپس چاہیے اس کے لیے آپ آپ کا ریکارڈ بہتری نے کہ آپ نے کبھی آئی ایم ایف کو ڈیفارٹ نہیں ہوئے آپ اور ہمیشہ آپ نے وقت پہ ادائی گیاں کی ہیں ایک دفعہ جو ہے معاہدہ کچھ توڑا ہے تو اس کی سزا آپ نے ڈبل قسم سے آپ نے بھک دیئے کہ آپ کی ہر اس کی ہر آپ نے جو اس شرط کو قبول کیا ہے اب ہمارا ملک کیوں ہے مشروط ملک ہو گیا ہے کنڈیشنل ہمارا ملک ہو گیا آزادی ہماری مشروط ہو گئی ہے ہم آزاد مملکت میں کہاں رہ رہے ہیں جو سارے ڈکٹیشن باہر سے آئے ہیں اور یہ جو کمپینی ہیں وہ اتنی اتنا انہوں نے ایسا معاہدہ کیا ہے اور جن لوگوں سے اپنے وقت میں معاہدہ کیا ہے اور انہوں نے ریاست کو انوالف کر کے معاہدہ کیا ہے اس کو توڑنا بھی آسان نہیں ہے ابھی سناتا ہے کہ وہ جو ہے چائنہ کی ایک کمپنی کے الیکٹک کو خرید رہی ہے لیکن اس نے کہا کہ آپ کا آڈٹ صحیح نہیں ہے آپ کے چیزیں اپنی جگہ پہ نہیں ہیں آپ کو کوئی چیکن بیلنس آپ کا نہیں ہے آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اپنے آپ کو سرا رہیں گے تو ہم شاید لے لیں اگر ایسا ہی ہے جو بہار والے کہتے ہیں تو پھر وہ ان کو کوئی ہم سے کیا غرض ہے کہ وہ ہم کو مشکل بناے جو ایک کمپنی خریدنا چاہتی ہے تو وہ خریدنا چاہتی ہے نا اب وہ اس کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ بھی شرط سمجھ میں آ رہی ہے کہ کارڈ سسٹم آئے گا کہ وہ کارڈ لیں گے آپ جیسے ہم موبائل کے لئے کارڈ لیتے ہیں جتنا اس میں لوڈ ہوگا جتنا اس میں پیسے ہوں گے اتنی آپ بجلی جلا سکو گے اس کے لئے راضی ہیں تو اگر ایسا ہوتا ہے تو غریب پچھا رکھا کرے گا یہ جو ہے پچاس پچاس ہزار روپے کے بیس بیس بائیس بائیس ہزار روپے کے بیل غریبوں کے گھر آ رہے ہیں وہ کارڈ سے دیں گے اور جب جیسے کارڈ ختم ہوگا اگر ان کے پاس ہزار روپے ہیں تو وہ دو تین دن چراغ جلا لیں اپنا پھر گھر میں بھی اندیرہ ہے باہر بھی اندیرہ یہ تو کوئی ہماری تو سب سے پہلے بیسی کی ایک ہی علامت ہے اور نشانی ہے کہ وہ سننے کی صفت ختم کر دیتی ہے ہمارے حکمران بھولنے ماہریں سنتے انتے نہیں ہیں اندازے لگا کے قیافے لگا کے منصوبہ بندی بھی جو ہے ان کی ہوتی ہے سنی سنائی بات ہوتے ہیں کوئی کمیٹیاں خوب بٹھانے کے ماہر ہیں کمیٹی اس پہ بٹھا دی کھوٹی اس پہ غور کر دیا رہے زندگی ہمارا ملک اس حالت میں اتنے لمبے لمبے آپ جو ہے کمیٹیاں بٹھا کے فیصلیں کتنے پچاس ایک موضوع پہ ایک موضوع پہ پچاس پچاس سو سو آپ کو ریپورٹیں ملیں گی آج تک اس کے نتائج نظر نہیں آ رہے آج کا دکھی یہی ہے اور دکھوں کا سلسلہ ہے اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو اس سے تو آپ یہ کہیں گے کہ سب امن و امان ہیں نہیں تصویر بتانا حقیقت بتانا ضروری ہے اور آپ کو اللہ کرے کہ وہ بینائی دے باطنی بینائی دے آپ کو بسارت سے زیادہ بصیرت دے جو ہمارے حالات کا اندازہ کر سکیں ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے مزمان جہانگر سید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ